بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 22 اگز 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سرہ دخان میں ارشاد باری تعالی ہے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی مکمل پاسپورٹ نے تمام غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں میں اس وقت موجود ہیں جن کے پاس سعودی عرب کے اقامے ہیں ایکزٹرین ٹری ویزے ان کے پاس موجود ہیں انہیں اس بات کا اتمنان دلایا ہے کہ بالکل بھی پریشان انہیں نہیں ہونا چاہیے خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی واضح حکم نامے کے بعد ویزٹ ویزوں اور اقاموں میں تیس سپٹمبر دوہزار اکیس تک خودکار نظام کے تحت مرحلہ وار توسیع یعنی اس میں اضافہ شروع ہو چکا ہے بہت سارے غیر ملکی افراد سعودی محکمہ پاسپورٹ کے جو ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے اس کی ویب سائیڈ ہے اس پر مسلسل یہ سوالات کر رہے ہیں کہ ان کے اقامیں ابھی تک تجدید نہیں ہوئے اس بارے میں ان کی مدد کی جائے اور انہیں وجہ بتائی جائے کیونکہ خادمین حرمین شریفین کی جانب سے جب اعلان ہو چکا ہے تو ان کے اقامیں ابھی تک تجدید کیوں نہیں ہوئے اور مختلف کمپنیاں کیا اس کی فیس لیں گی یا کہ نہیں سعودی محکمہ پاسپورٹ نے دوستو جب یہ علامیاں جاری ہوا تھا الحمدللہ میں نے اپنے دونوں چینلز پر فوری طور پر آپ تمام بھائیوں کو بریکنگ نیوز کی فارم میں ویڈیوز شیئر کر دی تھی جس میں بتایا تھا کس خادمین حرمین شریفین کی جانب سے تیس سپٹمبر دوہزار اکیس تک خودکار نظام کے تحت اقاموں میں فری تجدید ویزٹ ویزوں میں فری تجدید اور ایکزیٹری انٹری ویزا جسے اب چھٹی والا ویزا خروج عہودہ کہتے ہیں اس میں توسیقہ علامیاں جاری کر دیا گیا ہے اس کے بعد کسی بھی لیول پر آپ کو کسی آفیس سے کفیل اور یا کمپنی کے منت ترلہ کرنے کی قطن ضرورت نہیں جب خادمین حرمین شریفین کی جانب سے اعلان ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سو فیصد یہ کام ہو جائے گا لہٰذا وہ غیر ملکی افراد جو مسلسل ابھی بھی پریشان ہیں یہ آپ کا پریشان ہونا بلا وجہ ہے آپ کو چاہیے کہ سکون سے اپنی فیملیز کے ساتھ جو ٹائم ابھی مل رہا ہے اسے انجوائے کریں کیونکہ وقت پر جب انٹرنیشنل فلائٹس کھلیں گی تو اس کا علامیاں بھی اسی اکاموں کے علامی کی طرح اچانک آئے گا اور آپ تمام بھائیوں سے بریکنگ نیوز کی فارم میں انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا لہٰذا تھوڑا سا انتظار کریں حالات اور واقعات اچھی خبروں کی نوید یعنی خوش خبری سنا رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا ہو سعودی عرب کے دو محکموں کی جانب سے تمام اداروں کو واضح طور پر احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں اس وقت مختلف شعبوں میں مختلف پروفیشن کے لحاظ سے کام کرتے ہیں اور غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں نئے ویزوں پر آئیں گے تمام کے پیشاورانہ ٹیسٹ لیے جائیں گے یہ امتحانات تحریری طور پر اور انٹریویو لیول پر ہوں گے سعودی عرب کی اہم وزارتوں نے واضح کر دیا ہے کہ ایسے غیر ملکی افراد کو سعودی عرب کا ویزہ ہی جاری نہیں کیا جائے گا جس میں پیشاورانہ لیول پر کوئی مہارت موجود نہیں ایسے افراد کو سعودی عرب میں آنے سے روکا جائے گا کیونکہ سعودی عرب اپنی لیبر مارکٹ میں پیشاورانہ افراد کا اضافہ کرنا چاہتا ہے ایسے افراد کو سعودی عرب سے نکال باہر کیا جائے گا جو کہ دوسروں کی حق تلفی کرتے ہوئے سعودی عرب میں کام کرتے ہیں لازمی طور پر سعودی عرب میں جو موجود افراد ہیں ان کے مختلف پیشوں کے لحاظ سے ٹیسٹ اگلے مہینے سے شروع ہونے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پر بقیدہ انتظامات بھی شروع کر دیے گئے ہیں سعودی وزارت بلدیہ اور سعودی وزارت تجارت سعودی وزارت عمل کے ساتھ مل کر مختلف مرحلہ وار کمپنیوں کو ترتیب دے کر ان سے کہہ رہا ہے کہ ٹیسٹ شروع کر دیے جائیں اپنے ملازمین کو ریجسٹر کریں ورنہ ان کے اقامے تجدید نہیں ہوں گے دوستو وہ غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں اور وہ پیشاورانہ لیول پر کام کرتے ہیں انہیں پہلی فرصت میں اپنی مہارت کے ساتھ اگر ان کے پاس کوئی سیٹیفکیٹ موجود ہے تو اس کا بندوبست کریں ورنہ ایسے افراد کو سعودی عرب میں اقامہ تجدید کرائے بغیر سعودی عرب سے جانا پڑے گا سعودی وزارت داخلہ اور سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے تمام غیر ملکی افراد کو سختی کے ساتھ تلقین کر دی گئی ہے کہ وبائی مرز کرونا سے جو بھی صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد اب وبائی مرز کرونا کے الحمدللہ کافیت تک کنٹرول ہونے کے بعد ایسے غیر ملکی افراد کے خلاف بھرپور کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں جو کہ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تازہ ترین جو اطلاع شیر کی ہیں اس کے مطابق تقریبا سولہ ہزار کے قریب غیر ملکی افراد کو سعودی عرب میں صرف ایک ہفتے میں گرفتار کر لیا گیا ہے سعودی وزارت عمل کی جانب سے تمام غیر ملکی افراد کفیلوں کمپنیوں مواصلوں کو واضح احکامات جاری کر دی گئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ایسے غیر ملکی افراد کو ملازمت پر رہائش کی سہولت یا ٹرانسپورٹ کی کوئی بھی سہولت مہیا کرے گا تو اسے دس لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے وہ غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں اکامے کے بغیر رہ رہے ہیں کفیلوں کمپنیوں سے ہٹ کر کہیں کام کر رہے ہیں ان کے لیے اس وقت بہت بڑی مشکلات سعودی عرب میں شروع ہو چکی ہیں کیونکہ کوئی بھی ملک غیر قنونی طور پر مقیم افراد کو برداشت نہیں کرتا کیونکہ ایسے افراد اکثر جرائم کا سبب بنتے ہیں ان کے خلاف سعودی عرب میں بھرپور کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں متحدہ عرب امرات کے شہر العین میں چڑیا گھر سے شیر کے فرار ہونے کی افواہ جنگل میں آگ کی درہ پورے ابو زہبی میں پھیل گئی جس کی بنا پر لوگ کافی پریشان ہو گئے سوشل میڈیا پر تمام لوگوں نے ایک دوسرے کو خبردار کرتے ہوئے شیر سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنے گھروں تک محدود رہنے کے لیے کہنا شروع کر دیا کیونکہ خوف و حراس پھیل چکا تھا کہ چڑیا گھر سے شیر فرار ہو گیا ہے اور کہیں بھی اچانک نمودار ہو کر لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس بارے میں ابو زہبی کی پولیس نے بیان جاری کیا کہ یہ دعویٰ بلکل افواہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ابو زہبی کی پولیس نے افواہ پھیلانے والوں کو تمبی کی کہ تمام لوگوں سے کہا گیا ہے کہ معلومات آگے بڑھانے میں احتیاط کریں کیونکہ اس طرح کی افواہوں سے معاشرے میں کافی بھوچال آ جاتا ہے سعودی عرب میں 23 سپٹمبر کو یوم الوطنی منایا جاتا ہے سعودی عرب کا یوم الازادی کا دن شان و شوقت کے ساتھ سعودی عرب میں ہر لیول پر بنائے جانے کے اس بار اقدامات کیے جا رہے ہیں نیا لوگو سعودی عرب کے ویجن 2030 کی اکاسی کرتا ہے جس میں رنگوں کا انتخاب خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں ملک میں جاری بڑے منصوبوں کی نشاندہی کرتا ہے سعودی عرب میں بڑے منصوبے جس میں لاکھوں غیر ملکی افراد کو روزگار ملا ہے ریڈ سی پرجیکٹ نیوم سیٹی دی لائن سعودی گرین سیٹی میٹرو پرجیکٹ القدیہ پرجیکٹ اور دیگر بڑے شعبے شامل ہیں شمسی توانائی سے متعلقہ بہت بڑا پرجیکٹ سعودی عرب میں کام کر رہا ہے جامل وطنی کی نسبت سے نیا لوگو سعودی عرب کے نقشے پر مشتمل ہے جس کے اندر حیاء لنا دار لکھا ہے جس کا مطلب ہے یہ ہمارا گھر ہے موسیقا موسیقا